مدینہ منورہ کا خاص قبرستان جس میں دس ہزار کے قریب صحابہ مدفون ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں شامل ہیں اس کے علاوہ تابعین اور صالحین بھی یہاں مدفون ہیں عجرت نبی کے وقت یہاں ایک میدان تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اور خاردار جھاڑیاں تھیں سب سے پہلے یہاں عثمان بن مزعون صحابی دفن ہوئے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں پھر صاحبزاد ابراہیم اور ازواج متحرات دفن ہوئیں لہٰذا اس کی عظمت بہت بڑھ گئی اور لوگ اسے جنت البقی کہنے لگے اور یہاں خاص خاص لوگ ہی دفن کیے جانے لگے حسین ابن علی کا مقبرہ بہت انسہ بنایا گیا تھا سعودی حکام نے ان تمام مقبروں کو مسمار کر دیا اور اب کچھی قبریں باقی ہیں جن پر کوئی قطبہ وغیرہ نہیں ہے یہ قبرستان مدینہ منورہ کے جنوب مشرقی گوشے میں واقع ہے اس میں داخل ہونے کے واسطے ایک دروازہ ہے جو باب البقی کہلاتا ہے عربی میں بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ جھنکار پائے جاتے ہیں بقی غرقت کی وجہ تصمیع یہی ہے کہ یہاں ایک کانٹے دار غرقت نامی درخت کی کسرت تھی جس کی وجہ سے اس کا نام بقی غرقت پڑ گیا اس جگہ کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں بعض بقی نامی مقامات پائے جاتے تھے منجمد ان کے بقی خنجیہ جہاں خنجیہ نامی درخت کی کسرت تھی بقی بطھان جو وادی بطھان سے منصوب ہے بقی الخیل اس جگہ قدیم زمانے میں اہل مدینہ کا باثار لگتا تھا لیکن متلکن جب بھی بقی کہا جائے گا اس سے مراد اہل مدینہ کا قبرستان بقی غرقت ہی ہوگا بقی المسلح بقی الخزمات وغیرہ وغیرہ اوسج کے بڑے درخت کو غرقت کہا جاتا ہے اوسج کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں ان سب درخت ختم ہو گئے مگر نام باقی ہے اس وقت یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بقصرت پائے جاتے ہیں اور چونکہ بقی قبرستان کا بام بھی بقی اور غرقت پڑ گیا اس کا محل وقوع یہ ہے کہ قبرستان مدینہ منورہ کی عبادی سے باہر مسجد النبوی کے مشرقی سمت میں واقع ہے اس کے اردگد مکانات اور باغات تھے اور تیسری صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی اس سے یہ ملا ہوا تھا اس کی فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئی دن میں آخری تجدید عثمانی ترکوں کے دور میں سلطان سلمان قانونی کے زمانے میں ہوئی پھر اس ملک میں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد کو منہدیم کر دیا گیا پھر مسجد النبوی کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد النبوی کے درمیان جو مکانات تھے ان سب کو منہدیم کر دیا گیا ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغواد کے نام سے معروف تھا مسجد النبوی کے مشرقی سمت میں اب یہ بقی قبرستان مسجد النبوی کے خارجی سہن سے مل چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس مبارک شہر میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی امواد کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مجھے اسی جگہ کا حکم دیا گیا ہے یعنی قبرستان کے لیے اسی جگہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا سن دو ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی حضرت عثمان بن مزعون بن حبیب قریشی کنیت ابو السائب مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کا شمار عزل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے آپ کو ایسی طبیعت کے نیک تھے کہ زمانہ جہلیت یا زمانہ اسلام میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا آپ تیرے افراد کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور دو ہجرتوں کے شرف سے مشرف ہوئے رضی بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا اس کے چھے ماہ بعد آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا مہاجرین میں سے سب سے پہلے آپ وفات پانے والے تھے آپ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسا لیا اور فرمایا ہمارے پیش روم عثمان بہت اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آپ نے پتھر نشانی رکھی تاکہ قبر کی زیارت کریں اور جو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت سے وفات پائے اس کو ان کی قبر کے نزدیک تفن کریں ابو دعوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درحقیقت روایت ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کی تدفین ہوئی حضرت بن زرارہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں تدفیق یہ ہے کہ انسار میں پہلے حضرت اسد انساری اور مہاجرین میں سے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دفن ہوئے پھر جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درفیافت فرمایا جاتا کہ کہاں دفن کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہمارے پیش راہ عثمان بن مزعون کے پاس اسی طرح یہ وقی نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ اسی مقبرے میں قبروں کا اضافہ ہوتا رہا چنانچہ کتب احادیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس قبرستان میں دس ہزار سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ تابعین علماء صلحہ اور عامت المسلمین اس قبرستان میں مدفون ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنے کی آگ اٹھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو جنت البقی سے دفن نہ کیا جا سکا آپ کو خارج مشرقی سمت میں ہوش کوکف باگ جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا اس میں دفن کیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب خلیفہ بنے تو آپ نے اس باگ کو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے اس کو بقی میں شامل کر دیا یہ بقی کی پہلی توسی تھی اس کے بعد بقی قبرستان عرصہ دراج تکیسی حالت میں رہا تاریخ اور سیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی دور میں بھی جنت البقی کی توسی نہیں ہو سکی سعودی دور حکومت میں بقی امات کو جنت البقی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پھوپیاں حضرت صفیہ اور آتکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھی بقی امات کے علاوہ اس کے مشرق میں ایک تکونہ جگہ تھی جو میوسیپلٹی کے زیر انتظام تھی اس کو بھی بقی میں شامل کر دیا گیا اس طرح بقی قبرستان میں شامل ہونے والے رقبہ کی پیمائش پانچ ہزار نو سو انتیس مربع میٹر ہو گئی اس توسی کے بعد بقی میں داخل ہونے کے لیے شمالی سمت میں دو دروازے کھولے گئے جبکہ مغرب کی جانب پہلے دو دروازے موجود تھے اس طرح بقی کے چار دروازے ہو گئے سن تیرہ سو نوے سن عیسوی میں بقی کی گرد پختہ دیواروں سے گھیر دیا گیا اور اس کے اندر بھی پختہ رستے بنا دیئے گئے دوسری سعودی توسی جنت البقی کا کل رقبہ شامل کیا گیا بنایا گیا اور اس میں امواد کے غسل و کفن اور جنازے کی مکمل تیاری کا نظام رکھا گیا متعدد احادیث میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوئے اور بقی میں دفن کی فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ جس کی مدینہ میں مفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا اہل بقی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی دعا اور استغفار کی سادت حاصل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اخیر حصہ میں بقی قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مومنین تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنین مومنوں کے کروالو تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں اور اللہ بقی الگرکت والوں کی مغفرت فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی حرمین میں سے کسی بھی حرم میں وفات ہو جائے تو وہ قیامت کے دن امن والا اٹھایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص سے زمین شک ہوگی وہ میں ہوں گا پھر ابو بکر پھر عمر پھر اہل بقی رضی اللہ عنہ ہو اور پھر میں اہل بقی کے پاس آوں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا پس میں حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا امی کے ایس بنت محسین رضی اللہ عنہ سے رفرماتے ہیں کہ کیا تم اس مقبرہ کو دیکھ رہی ہو اس میں ستر ہزار افراد قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے چہرے چودمی رات کی مانت چمک رہے ہوں گے اور یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے یہ جنت البقی کی تاریخ ہے اولین قبور کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے انسار مدینہ میں اسد بن زرارہ اور عثمان بن مزون اس قبرستان میں دفن کیے گئے اور اگر خاندان رسالت کی بات کی جائے تم میں کلسون بنت محمد رکیہ بنت محمد زینب بنت محمد اور اجواج متحارات میں سے عائشہ بنت ابی بکر سعادہ بنت زمعہ حفظہ بنت عمر زینب بنت خزیمہ ام سلمہ جویریہ بنت حارس ام حمیمہ رملا بنت ابو سفیان صفیہ بنت حی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے